سات نومبر دوہزار انیس شام پانچ بجے یہ شریف خاندان کی رہائش گاہ جاتی عمرہ کے سامنے سے گزرتی وہ سڑک ہے جسے سابق وزیراعظم انواز شریف کے تیسرے دورے حکومت میں دونوں طرف رکاوٹیں کھڑی کر کے عام عوام کے لیے بند رکھا جاتا تھا جسے سابق چیف جسٹس میاں ساکب نصار کے حکم پر کھولا گیا یہی وہ سڑک ہے جسے اپنے اختیارات کا ناجاز استعمال کر کے بنوانے کے الزام میں سابق وزیراعظم انواز شریف پر پرویز مشرف دور دوہزار دو اور ان کی اپنے دورے حکومت دوہزار اٹھارہ میں مقدمہ چلائے گیا مگر حقیقت عوام تک آج بھی نہیں پہنچ سکی یہ مقدمہ آج بھی ذریعہ تفشیش ہے یہ درجنوں اکڑو پر پھیلی رہائش گاہ کم فارم اور اس کا بیرونی گیٹ ہے جس کے دونوں طرح وہ دیوار آج بھی موجود ہے جس کے متعلق میڈیا میں خبر آئی تھی کہ وہ گرا دی گئی ہے درجن پھر میڈیا ریپورٹرز اور کیمرامین مریم نواز کی اسلامباد میں مولانا فضل رحمان سے متوقع ملاقات کی خبر بریک کرنے کے لیے یہاں کب سے موجود ہیں پہلے یہاں پولیس کی بھاری نفری موجود ہوتی تھی اب صرف جنگلے پر مقامی مسلم لیگی رہنما کے یعنم سے لگائے گئے پوسٹر دیکھے جا سکتے ہیں اور ٹریفک بغیر رکاوٹ کے یہاں سے گزر رہی ہے یہ سڑک اڈا مل سے اڈا پلاٹ رائیونڈ روڈ کی طرف جا رہی ہے یہاں سامنے دائیں طرف شیڈ کے پاس کبھی ایک مورچہ ہوتا تھا جہاں پولیس موجود ہوتی تھی اب پچھلے دنوں اسے گرا دیا گیا ہے یہیں پی ایم ہاؤس کا ایک بورٹ بھی لگا ہوتا تھا اب وہ بھی نہیں رہا پچھلے چند ماہ تو یہ کیمرامین بھی یہاں نظر نہیں آتے تھے آج یہ ایک مرتبہ پھر یہاں سے گزرنے والوں کو ان سے پوچھنے پر کہ کیا خبر ہے بتا رہے ہیں انہیں کچھ پتا نہیں شاید وہ اپنی خبر یہاں لوگوں کو دینے کی وجہ سب سے پہلے اپنے نیوز چینل کو دینے کی فکر میں ہے آج ملک کے تین بار کے سابق وزیراعظم کرپشن کیسز میں سزا پانے کے بعد جسے وہ اپنے خلاف ایک سازش قرار دیتے ہیں جیل میں سزا کاٹنے کے دوران بیمار پڑھنے پر اور علاج کی غرض سے اپنی رہشگاہ کے اندر ہی انتہائی نگداز یونٹ کی ذریعے صحت قدر پیش خطرات سے نمٹ رہے ہیں اور ان کی رہشگاہ کے باہر زندگی معمول کے مطابق جاری ہے